بسم اللہ الرحمن الرحیم آرے انشاءاللہ الرحیم ہم چپٹر نمبر سیبن The Population of Pakistan پاکستان کی آبادی میٹری کلاس اس میں Most Important MCQs پڑھیں گے اور کچھ شارٹ کچھ سے انسر پڑھیں گے The study of changing numbers of birth and death in a society period of time is called یہاں پہ یہ کہنے چاہ رہیں کہ birth اور death شرعہ امواد اور شرعہ پیدائش ہماری سوسائٹی کے اندر جو changes آتی رہتی ہے اس کی study کرنا اس کا مطالعہ کرنا اس چیز کا مطالعہ کرنا کہ کتنی جیسے مردم شمال جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کتنی پیدائش ہوئی ہے کتنی ہم بات ہوئی ہے تو اس طرح کے بارے میں اس کو کیا کہتے ہیں Demography 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 کا مطلب ہوتا ہے مطالعہ آبادی مطالعہ آبادی Number two The first population census of South Asia took place in جو مردم شماری ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے 1872 میں ہوئی ہے Number three The first population census of Pakistan took place in پاکستان میں پہلی مرتبہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ 1951 میں ہوئی ہے The last population census took place in 1998 1998 میں آخری مرتبہ مردم شماری ہوئی 2017 اور 2018 میں بھی ہوئی تھی اس کا مکمل data بھی تک انشہ نہیں جو بکس وغائی میں لکھا ہے کہ آخری جو مردم شماری وہ 1998 میں ہوئی پاکستان کی جو پاکستان ہے وہ 13 کروڑ 23 لیکس 52 279 اکارڈن 1998 سنس ڈا موس پاپولیٹڈ پروینس ڈا موس جس کی آبادی سب سے زیادہ تھی وہ پنجاب پنجاب کی مردم شماری کی تبار سب سے زیادہ آبادی پنجاب 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 کی پاپولیشن جو ہے وہ 63 ملین ہے اور سب سے کم جو ہے پاپولیشن بلوچستان کی ہے اس میں کہنے جائیں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس کی کسافت وہ فی شخص فی آدمی مربع کلومیٹر کے ساب سے یہاں بھی کہنے جائیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ایڈیا ہے اگر ہم پر سکوائر پرسن کے اگر دیکھتے ہیں تو 166 جو ہے وہ اتنی دنسٹی اتنی کسافت ہے یعنی کہ پر سکوائر کلومیٹر میں 166 لوگ رہتے ہیں دنسٹی آف اسلامباد is پرسن پر سکوائر کلومیٹر اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامباد کی تو 889 جو ہے سکوائر کلومیٹر یعنی کہ پرسن جو ہے رہ رہے ہیں کراچی جو ہے وہ پاکستان کا آبادی کی اتبار سے سب سے بڑا شہر ہے the growth rate of population of پاکستان is پاکستان کی جو آبادی بڑھ رہی ہے ہر مردن شماری کی اتبار سے وہ 2.61 کا رشو ہے according to population the big cities of پاکستان پاکستان کی جو بڑی بڑی جو جس میں پاپولیشن آبادی ہے وہ تقریباً 12 جو ہے cities ہیں 12 شہر ہیں اس کے بعد population census is generally held after 10 years 10 سال کا کہا گیا تھا کہ 10 سال میں جو ہے وہ مردن شمار جو ہے اس کا ہی نقاط کیا جائے گا ہر 10 سال کے بعد پاکستان is the most populated country in the world 6 چھتے نمبر پر پاکستان آبادی کی اتبار سے پوری دنیا میں مشہور ہے the education budget has been raised up to 5 billion 5 billion جو ہے وہ education کا جو بجڑ ہے وہ پاس ہوتا ہے the urban population of پاکستان پاکستان میں جو شہر میں لوگ رہنے والے ہیں وہ تقریباً 32.5 percent population of sin is sin کی جو population ہے وہ تقریباً 30 million ہے the male electricity rate in پاکستان is 61 تعلیم کا جمعیار ہے مردوں کی اتبار سے 61 ہے اور عورتوں کی اتبار سے تعلیم کا جمعیار ہے female electricity جو ہے وہ 36 ہے اس کے بعد شورٹ کو سلام سر number one یہ ہے کہ define demography in four sentences متعلق عبادی کے بارے میں بتانا ہے کہ متعلق عبادی میں کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کہتے ہیں جو عبادی کی تعلیم ہے it is term used to study population عبادی کے بارے میں study کرنے کو جو ہے متعلق عبادی کہتے ہیں demography کہتے ہیں دوسری بات اس میں ہمیں جو ہے شرعہ امبات اور پیدائش کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جو planning کی جاری ہوتی ہے demography کی وہ جب تو ہمیں میرے معلوم نہ ہو کہ کل عبادی کتنی ہے total عبادی کا جب تک نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک جو ہے اس کی study کرنا ہماری مشکل ہے اور ایک اور یہ بھی ہے demography سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی کل عبادی کتنی ہے اور urban areas میں کتنے رہتے ہیں ruler areas میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کی average کے بارے میں ہمیں جو ہے density per square kilometer کے ساب سے معلوم ہو رہی ہوتی ہے if you are question number two ہے defined population census census کے بارے میں جانا بتانا ہے کہ census کہتے کہ اس کو ہیں مردم شمالی کس کو بولتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی ہم جب آبادی کے مطالق جو معلومات حاصل کرتے ہیں data جو ہم لے رہے ہوتے ہیں اپنے پوری جنرل کنٹری کا اور ان جنرل کلیکشن کر رہتے ہیں پاپولیشن کی اس کو جو ہے مردم شمالی کہتے ہیں census کہتے ہیں اور یہ جو ہے پلاننگ کے بغایر ناممکن ہے first time جو ہماری جو پاپولیشن ہوئی تھی وہ 1951 میں ہوئی ہے اور last time جو ہماری census ہوئی ہے وہ 1998 میں ہوئی ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے state for men causes us of migration in پاکستان پاکستان کے اندر جو migration ہوتی ہے لوگ جو ہے گاؤن دیاتوں سے شہروں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجوہت کیا ہے چار وجوہت پر کتنی ہوتی ہے اصل میں جو دیات کی لوگ ہوتے ہیں وہ شہروں سے کافی متاثر ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے جو فیسلٹیز جو ہے وہ شہروں میں زیادہ ہوتی ہے اور گاؤن دیاتوں میں کام ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے نا اصل میں اپنا جو standard ہے رہنے کا livings کا وہ جو نا increase کرنا چاہ رہے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں ہر انسان چاہتے ہیں میرا standard میرا میار زندگی کا جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہو اور اس کے بعد جو ہے lake of facilities of education and health ایک تو صحت اور تعلیم کی جو ہے سہولیات وہ گاؤن دیاتوں میں کام ہوتی ہے شہروں میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے لوگ جو ہے وہ وہاں سے مائگریٹ ہو کر گاؤن دیاتوں سے شہروں کی طرف جو ہے آتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی causes کیا ہیں وہ جوہات کیا ہیں اس کی بارے میں پڑھیں گے lake of education in law classes تعلیم کی کمی ہے گاؤن دیاتوں میں اور دوسرے علاقوں میں جو اینا تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے آبادی بڑھ رہی ہے پھر دوسرائی کے desire of a sun result in population growth بیٹوں کی خواہش بیٹے زیادہ ہوں اور ایک اور ہے کہ early marriage جس شادیں جلدی ہو رہی ہیں ان ruler areas گاؤن دیاتوں کے علاقوں میں دہتر اس سے بھی جو اینا ہماری جو ہے growth rate جو ہے وہ increase ہو رہا ہے اس کے بعد priority غربت اور زندگی کا جو standard ہے وہ بہت کم ہیں یہ وجہ بھی جو ہے ہماری وہ increase کر رہی ہے question number five ہے اس میں ہم نے بتانا ہے کہ پاکستان کی آبادی کو کھم کرنے کے لیے کوئی بھی چار جو ہے steps بتانے ہیں کہ کیسے reduce ہو سکتی ہے پہلے step تو یہ ہے کہ education کو جو ہے promote کیا جائے ہر level پر جو ہے education ہونے چاہیے اور دوسرا جو ہے step یہ کرنا ہے کہ quality غربت کا جو نا اس کو reduce کرنا ہے اس کو جو نا ختم کرنا ہے ہر جگہ سے اور تیسہ یہ ہے کہ marriage وغیرہ جو ہے شادی وغیرہ اس کو دے سے کی جائے تیجدی نہ کی جائے اور ایک اور یہ ہے کہ family planning programs should be made known and effective اس کو مرتب کیے جائے اور وہ effective بھی ہوں question number six سے یہ ہے write down four sentences on census in Pakistan پاکستان میں جو مردمی شماری ہے اس کے بارے میں اسے میں مردمی شماری میں ہم جو نا data collect کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی جو نا بدائش ہوئی ہیں کتنی جو نا ہم وات ہوئی ہیں birth اور death کے بارے میں کسی بھی community کسی بھی society کے اندر اس کو مردمی شماری کہتے ہیں اور اس میں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں آبادی کتنی ہیں اور اس میں divide جو ہے گاؤں دیہات میں کتنے رہتے ہیں اس کا ratio کیا ہے اور شہر میں کتنے رہ رہے ہیں اس کا ratio کیا ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے ہیں کتنے پڑے لکھے نہیں ہیں کتنے کا روزگار ہے ان کی پیشے کیا کہیں ان تمام data کو جو collect کیا جاتا ہے یہی اصل میں census کو کر رہتے ہیں اور ایک اور بات یہ بھی تھی کہ یہ بات کیا ہوئی تھی کہ ہر دس سال کے بعد جو ہے یہ جو ہے مردم شماری ہوا کرے گی فرس ٹیم جو ہے وہ تو 1951 میں ہوئی جبکہ لاس ٹیم جو ہے وہ 1998 میں ہوئی 1998 میں جو ہوئی تھی اس میں ہماری جو ہے آبادی تقیبن جو ہے وہ اس کے لگ بگ تھی 132.352 ملینز کے لگ بگ اس کے بعد کو سننیے ہیں مردم شماری جو ملدشتہ ہے اس میں پاکستان کی جو آبادی کے رجہنات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آبادی تیز سے بڑھ رہی ہے 1981 سے لے کر 1998 تر اس کے دوران جو ہے 2.6 پرسن جو ہے وہ بڑی ہے اور انٹرنیشنل لیولز سے دیکھا جائے تو یہ پہت تیز سے بڑھ رہی ہے اور بچوں کی آبادی میں تیز سے اضافہ ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہات یہ ہے کہ کم امنی شادی ہو رہی ہے اولاد کی خواہش ہے اور پاکستان میں جو مردوں کا تناسب ہے وہ 52 پرسن ہیں اور لیٹسٹری جو ہے وہ بھی کم ہے وہ بھی خاص حصہ افدائی نہیں ہے وہ 1951 میں جو لیٹسٹری کا تناسب تھا وہ 13.2 تھا اب اس سے بڑھ کے جو ہے وہ 45 پرسن ہوا اس کا آگرہ کوشن ہے last نقل مکانی جو کی جاتی ہے مائگریشن جو کی جاتی ہوتی ہے وہ ملکی ترقی کو کس طرح متاثر کرتی ہے اس کی نقصانات کیا کیا ہیں ایک تو نقصان یہ ہے کہ بہت سے گاؤں دیہات کے لوگ جو ہے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں جس سے رائش کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے قرائے کے مکان نہیں میر رہے ہوتے ہیں اور مکانوں کے قرائے بہت بڑھ رہے ہوتے ہیں پھر اس طرح سے خورا کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے راشن سپلائی کرنا بہت مشکل ہے سیویج سسٹم میں وہ بھی مسائل رہے ہیں پانی کے مسائل ہیں اور پانی کے جو پینے کی اولا ہے وہ اس کی قلت ہو جاتی ہے جس سے شہری بہت تنگ ہوتے ہیں اور مناسب تعلیم جو ہے تربیت وغیرہ ایسے دارے مجسر نہیں ہوتے اس طرح ہم بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے امید کرتے ہیں کہ الیکچر آپ کو سمجھ مایا ہوگا ایسے ہم نے بہت سے الیکچر اپلوٹ کی ہوئے ہیں بقتن فوقتن جو ہے آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ابھی تک جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ میں بھائیں سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بار بہت جانا آپ اس سے مستفید ہو سکیں لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوست احباب کو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا